جو بندہ ڈپریشن میں ہو دوسروں کا ڈپریشن کیسے دور کرسکتا ہے؟ میں نے اب اس کا جواب جانتے ہیں آپ دوسرے شخص کو کمپنی دو اس کو اپنا ساتھ دو مسئلہ کوئی آپ کو کار دیتا ہے تو آپ ضرور جائیں جس دن اس نے کار دیئے تھے تو سارے آرے ہیں خوش نہیں تھے مگر وہ فنکشن میں شریک ہوتے ہیں عام طور پر جو لوگ آپ کے فنکشن میں آنے کے قابل نہیں لیتے مگر خوشی میں شامل ہونا ان کا کام تھا وہ بھی لوگوں کی خوشی میں شریک ہو جائیں اسی طرح ان کا ڈپریشن دور ہو جائے گی اگر کوئی ڈپریشن میں ہے تو اس کا کوئی پرانا ساتھی مل جائے تو ڈپریشن کم ہو جاتی ہے اگر آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور کوئی پرانا فیوریٹ سانگ سنائے دیے تو ڈپریشن کم ہو جائے گی کوئی پرانا منظر ہنگاہوں میں آ جائے تو ڈپریشن کم ہو جائے گی اسی لئے زندگی میں کسی کو فائدہ پہنچاؤ تو اس کی دعا سے ڈپریشن کم ہو جائے جائے ڈپریشن کو تحفظ نہ دو بلکہ اس کو ختم کرنے کے لئے سٹرگل کرو اگر آپ تنہائی میں کمرے میں چلے جائیں تو ڈپریشن ڈام ہو جائے گی ڈپریشن یہاں اللہ کی حضورت سجدہ کیا کرو اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ تو ہی طفانوں سے نجات دینے والا ہے تو ہی مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا ہے تو ہی یوسف علیہ السلام کو کوئن سے نکالنے والا ہے تو ہی قیدیوں کو آزاد کرنے والا ہے تو ہی پوری کائنات کا مالک ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجاتے جو مجھے میری وجہ سے آئی ہے دہی ایک آخری سہارہ ہے باقی سب سہارے جو چھوٹھی ہیں اور ساری وفائیں بے وفا ہو جاتی ہیں دنیا والے تو چکے ہوئے سر کو بھی نہیں مانتے اور ڈپریشن دیتے رہتے ہیں انسان کے بچگت کو کوئی قبول نہیں کرتا وہ ایک ایسا مالک ہے جس نے انسان کو تنہائیوں میں بھی کبھی اگلہ نہیں چھوٹا اور پریشان شخص کی بات بہت سنتا ہے اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی کمپنی دیں اور اپنے ڈپریشن دور ہو جائے گی اسی طرح آپ تنہائی کے سجدے میں وفاداری اور تابداری سے دعا مانگو یا اللہ اے آپ کو گلچار بنانے والے اس ڈپریشن کی آگوی مجھے بچا اے پانیوں کے رستے بنانے والے مجھے اس عذاب سے اور سیلاب سے بچا اے ڈپریشن ایک ایسا سیلاب ہے جو اوپر کر دیتا ہے اور ایک ایسا ریگستان ہے جو چلا دیتا ہے انسان کبھی سہرہ میں چلتا ہے اور کبھی دریا میں ٹوپتا ہے دو نئی سورتوں میں ڈپریشن ہیں دوست دوخہ دے جائے تب ڈپریشن ہے اسی لئے آپ تلاوت کرنا شروع کریں تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی دروت شریف پڑھنا شروع کرتے تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی جزاک اللہ